ہمارا اہلیہ کچھ ہے ہرنی آکر ہے چھوٹی آکر ہے داکٹر کے پاس دکھانے میں انہیں بولیا یہ بڑی ہونا بڑی ہوئی کے بعد اسے درد جب ہوتا تو باپرشن کریمہ بولی اچھا جی اچھا جی اب اس کی وجہ سے ہمارا اہلیہ کا جو پیٹ زیرا بڑھ رہا ہے اور گیس ٹک ہو رہا ہے کمر میں درد ہے اچھا جی اچھا جی انشاءاللہ میں بول تو ٹریکمنٹ ہے ویسا کر لیو انہوں بہتی چاہتی نی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحان الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کیلئے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں یہ ہر نیاں کا بہت سے عدمیوں کو ایک کمپلینٹ ہے اور اس کے واسے میں یہ ایک ٹریکمنٹ بتا رہا ہوں اسے اختیار کر لو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ تو دوستوں آپ کے گھر میں چار خسم کا تیل ہو ایک ارنڈی کا تیل ایک ناریل کا تیل ایک کلونجی کا تیل ایک زیتون کا تیل ہر دن کیا کرنا یہ ایک چمچہ تیل مو میں دالنا اور ایک چمچہ تیل نافت میں زیرانا اور جو مو میں دالتی وہ ہی نافت میں زیرانا ارنڈی کا دالے تو ارنڈی کا نافت میں زیرانا ناریل کا دالے تو ناریل کا نافت میں زیرانا کلون جی کا ڈالے تو کلون جی کا ناف میں زیرانا زیتن کا ڈالے تو زیتن کا ناف میں زیرانا اور ہفتے میں ایک مرتبہ یہ سچار تیل بھی ملا کو پورے جسم کا مسج کرنا پورے جسم کی مالش کرنا کتا خود کرنا کم سے کبھی گھنٹا کرنا اچھا تیل پلانا جسم کو اچھا تیل پلانا ایسا ہفتے میں ایک بار مالش اور روز موں میں تیل ڈالنا تو اور اللہ کی مہربانی سے شام کو دو چمچے ایرنڈی کا تیل گرم پانی میں دال کو پلانے کی عادت دالنا ہمیشہ کی واسطے دو چمچے سونے کی ٹمپو اور صبح کو اٹھ کر دو گلاس پانی یعنی ایک لیٹر پانی گرم پانی تھوڑا حلدی تھوڑا نیمبو تھوڑا شہاد ڈال کر ان کو ہر دن گرم پانی میں یہ سب کی واسطے ٹرکمنٹے لیو خال ان کے ایک کی واسطے نہیں گھر میں وہی جو بھی بولنوں سب کرے تو آئندہ چل کوئی بیمانیاں کسے بھی نہیں آتے ہنی دو ایک لیٹر پانی گرم پانی تھوڑی حلدی اور تھوڑا شہاد اور تھوڑا نیمبو دال کر ہر دن ایک لیٹر گرم پانی پینا صبح کو ٹیکنے کے خالی مو انشاءاللہ اتنا کر لیں گے تو یہ سارے بیمانیاں سے آپ بچ جائیں یہ رہا ہر دنی کا اور دوسرا شگر کے بارے میں شگر کے بارے میں سن لو ایک چمچہ میتھی پاؤ چمچہ کلونجی ایک گلاس گرم پانی میں دال کو رکھنا رات میں اور صبح میں کیا کرنا خالی پیٹ کھا جانا اس کے اوپر ایک لیٹر گرم پانی تھوڑے حلدی نیمبو دال کر شہاد دال کر تین مہینے کر لیں تین مہینے کے بعد پندرہ دن میتھی کلونجی کھانا پندرہ دن چھوڑنا اور پندرہ دن بھینڈیاں کھانا تین بھینڈیاں کٹ کرنا یہ گلاس پانی میں دال کو رکھنا گرم پانی میں صبح کو نچوڑ دینا نچوڑ کو اس کا چھلکہ بینج پھیک دینا خالی پانی پی لینا پندرہ دن بھینڈی کا پانی پی لو اور پندرہ دن جو ہے میتھی کلونجی کھالو ایک چمچہ کلونجی ایک چمچہ میتھی اس میں پاؤ چمچہ کلونجی دال کر انشاءاللہ اور یہ ہمیشہ کے واسطے اور کریلے کا جوز بار بار پیتے رہونا کبھی شام کو پی لے اگر تھوڑا پیخانہ تائٹ ہوا موشن تائٹ ہوا شام کو کھانے سے پہلے یہ کریل کا جوتے گلاس پی جاؤ اور کبھی صبح کنہار پیٹ پیو کبھی دو پیر میں پیو کیونکہ انسان کو کڑوا بھی ہونا میٹھا بھی ہونا ہر دن جیسے کار ہے پانی بھی ہونا پیٹرول بھی ہونا جب اس کار بھاگتے ہو نہیں خالی یک سال پیٹرول میں بھگیں گے یک سال پانی میں بھگیں گے تو بھاگتی نہیں ہر دن تو بھی ہونا ویسا یہ کارڈی کو کڑوا بھی اور مٹھا بھی ہر دن ہونا اب یہ شیطان کا دھوکہ کیا ملو پہلے خوب مٹھا کھاتی ہمیں کڑوے کی طرف پلٹ کو بھی دیکھتے نہیں کیا تو بھی کریلے کا چاکنا پیتھی کا چاکنا کیا تو بھی آگا تو پھر کو بھی دیکھتے نہیں خالی مٹھا کھاتی مٹھا کھا کھا کو بیالت گوا لیتی کب وہ مٹھی بیماری زیاد ہوا آتی ہے پہلے مٹھی بیماری بولتا ہی سے مٹھی بیماری زیاد ہوتی ہے پھر درجہ کو کڑوا کھانا شروع کر لیتی زہر کے سر کے گولیاں ہو کوسے شگر کے وہ کھا لیتی میتھی کھا لیتی کریلا کھا لیتی نیمکہ ڈکاشم نناک پی لیتی گھابرے ہو جاگو اور مٹھے کو حرام کر رہا ہلتی مٹھا کھانا چھوڑا دی کٹیان خراب ہوا دی کٹیان خراب ہوا دی اگر تمہیں مٹھا کھانا چھوڑ دی ہے خالی کڑوا کھانا شروع کر رہے کٹیان خراب ہو گئے اس کے آزے ہر دین مٹھا بھی ہونا کڑوا بھی ہونا اللہ مٹھا کیوں بنایا کڑوا کیوں بنایا گناہ بنایا مٹھا میتھی بنایا کڑوی یہ دو بھی ہونا بلکو اگر یہ بیالنس پکڑ لیں گے دیکھ 18 سال ہوا ہم بیالنس پکڑ گو آج تک نہ ہز پٹھنا کی نوبت ہے نہ دوائے پینے کی نوبت ہے سب سے تلاخ لے لیے ہمیں شگر کے گولیاں سے تلاخ لے لیے آپ پین کے گولیاں سے تلاخ لے لیے سارے گولیاں سے ہمیں ٹیلپی کرنا چھوڑ دیئے یہ کیا کہ تو ایک بیالنس ہے کیونکہ ایک بیالنس یہی پکڑنا کیونکہ راشن بھی آپ ایسے استعمال کرنا خالی چامل 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 کھا کو مر جاتی زلدی یہ کس چیز نہیں کھانا ایک دن چامل کھائے ایک دن گہوں کھاؤ ایک دن جاری کھاؤ ایک دن راگی کھاؤ اللہ بدلا بدلا کو کیون دیا اللہ اکیس خسم کا دیتا ہمیں کیا کرتی اکیس خسم کھا کھا کو مر دی صبح اٹھے دیکھ اٹھے کے من خالی گوش کی فکر شام تک گوش 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 یہ گوش ہمیشہ کھانے کا نہیں ہے یہ گوش ہمیشہ کھانا جہالت تھا ہی ہے گوش کھانا خالی پپڑ اچار کی طرح ہفتے میں ایک بار کی پندرہ دن میں ایک بار کی ایک چار دن میں ایک بار کی وہ بھی کئیسا کھانا ایک دو ٹکڑے ہے جیسا پپڑ بھی اچار کھاتی ہمیں کی جانگا کھاتی کی جانگا کھا کو کھا کھا کو بیلا منگی ہمیں با سمجھے خالی ہمارے دماغ آ پورے بیلا گے چھے مرغان کھا 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 مرغان جزرک ہو گیا ہمیں یہ سب ہمیشہ کھانے کا نہیں ترکاری کھاؤ پھولوٹ کھاؤ بھاجی پتہ کھاؤ وہ بھی کئیسا کھانا ترکاری بھی ہر دن بدلانا ایک دن مہنڈی کھاؤ یک دن کریلا کھاؤ یک دن ترائی کھاؤ ایسا بدلاتے رہنا اور اسی طرح بھاجی بھی بدلاؤ ہر دن ایک ایک بھاجی کبھی مات کی کبھی چھوڑی کی کبھی پالک کی کبھی میتھی کی ہر دن بدلاؤ اللہ بدلاؤ بدلاؤ کو چون دیا اسی طرح چھائی بھی پیتے ہمیں بار 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 ایک دن میں دس بار چھا پیتے مرنے کیا ستے وہ آئے انگریسی کا چل گا ستے ہاں ارد چھائی پیو میں چھا پی نہیں انکار کرتا نہیں ہر دن چھا پیو چار چار بار پیو دس دس بار پیو چھا کونوں کو رہے میں بچائے سر کی چھا پیو ایک دن جام کے پتے کی چھا پیو جام کے چار پتے کچھل کو ڈالو پکاؤ پیو ایک دن آم کے پتے کی چھا پیو ایک دن انار کے پتے کی چھا پیو ایک دن کرے پتے کی چھا پیو ایک دن کتی میر کی چھا پیو ہر دن بدلاؤ ایک دن اس کی چھا پیو یہ کیا ہے کاتے مات ہے ایک دن کاتے مات کی چھا پیو تمہارے پورے پھترے پھگلتے ہی اندر اس طرح بدلاتے رہو اور یہ رہا گھی کور اسے بھی اللہ کی رسول نے نصیحت کری کیا یہ اپنی زندگی میں رکھو بھلکو صبح کو اٹھتے ہی دو دو چمچے کھاؤ بچوں کو ایک چمچہ کھالاؤ ہمیشہ تحذیر ہتی اس عربی میں سبر بولتے اور اللہ کی رسول نے نصیحت فرماتی یہ صبح کو کھاؤ اور شام کو چہرے کو لگاؤ اپنے جسم کو لگاؤ یہ سب ایک بیالنس ہے اگر بیالنس پکڑ لیں گے آپ ہر بیماری سے بچ کھور رہے گے تو میں آپ کو شگر کا بیالنس بتا دیا اور بی پی کا بیالنس بی پی بھی کوئی بیماری نہیں یاد رکھو جتنے ہی لوگ کٹنی خراب کرنے کاری یہ بی پی کی گولی سے آ رہی کیونکہ کٹنی خراب ہونے کی وجہ ایک بی پی کی گولی ایک شگر کی گولی ایک پین کی گولی ایک گیاست کی گولی یہ چار گولیاں کی وجہ صرف کٹنیاں خراب ہوتی بات سمجھ نہیں کیونکہ چار بھی بیماری نہیں ہے شگر بھی بیماری نہیں بی پی بھی بیماری نہیں پین بھی بیماری نہیں گیاستک بھی بیماری نہیں گیاستک کیا کہتا ہو جسم میں خون گھٹو تا سو وہاں وہاں خون گھٹو جاتا ہے خالی اسے پتلا ہونے کا گزہ کھانا اسی طرح جو ہے بی پی جو ہے پودینے کی چاہ پیو پودینہ گلاہ کو پیو تھالیا مارو پاندھرہ دے بی پی نارمل اور میتھی کو شگر کو میتھی کھاؤ کلونجی کھاؤ ہر دن تین میں نے کھاؤ پندرہ دن کھاؤ پندرہ دن چھوڑو وہ نارمل اور گیاستک ہے ہر دن صبح کو ملی کا جوس پیو خالی پٹ میں ایک ایک گلاس آپ کا گیاستک ختم ہاتا ہے اور سون ایک ٹمبو دو چمچے دلگ پیو یہ سب بیالانس سے تمہیں پکڑ لینا سی ہے آج ہمیں کیا کریں گے تو کھال ہی گولیاں کھا کو مرتی ادھر گوشت کھا کو مرتی ادھر گولیاں کھا کو مرتی چھاتی جلتی سوچے جو ہے دھنیا لیو موی میں دال چاپتے رو چھاتی جو جلتی ہے وہ بیماری اسے کیا بولتی چھاتی جلتی سوچے ہاں نہیں نہیں اسے یہ سوٹی بولتے ہیں یہ سوٹی کی بیماری ایسی ہے ایک دم چھاتے کو پھتتا رکھتا کرتا ہے اور کبھی کھٹا پانی ناک میں سے مو میں سے نکل جاتا ہے اسے کیا کہ تو خالی دھنیا ایک پچاس گنام ساس رکھ لیو مو میں دال کو چاپ تیر ہو چاپ تیر ہو تین دن میں چھواتی اس کی سوا کوئی دوا ہائچ نہیں اسے بات سمجھ رہے ہیں یہ گھٹکا کھا کو مرتی نہیں گھٹکا کھانا ظاہر پھر بھی کھا 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 عدت دال لیتا ہے بات سمجھ رہے ہیں بیڑی سگرٹ پی کو عدت دال لیتا ہے انسان یہ اچھے چیز آئیں کی عدت اگر یہ دال لیں گے ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ اور یہ رہا اب ہاتھ کا بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آج ہاتھ کے بارے میں مارکٹی چل رہا ہے ہٹ کا جب تک ایک دو تین چار بڑا کرتی تب تک معلوم ہوتا نہیں یہ پانچ بڑاک ہوتے ہی انسان بہو شوکو نیچے گری آتا ہے اسے کیا کرنا فورا نہیں پکڑ کو اہم دبا لنا سیدھا ہاتھ دبا ہاتھ دو بھی ہوتا چا ایسا پکڑ کو دباتے کے من چیخ مارکو اٹھکو بڑھی آتا ہے تو کیا کرنا ایک چمچہ لال مرچی کا پوڈر گرم پانی مدال کو پلات دالو ایک لاتے میں کھلی جاتا پورا اور ایک پچاس مرتبہ ایسا دبا لیو ہٹ کلیم صبح کو ایک پچاس مرتبہ شام کو ایک پچاس مرتبہ ایسا دبا لیو آپ کے چار پانچ لکھ روپے بھی بج جاتی آپ کی پھاڑا پھاڑی بھی بج جاتی یہ سب معلوم ڈاکٹروں کو معلوم حکیمہ کو معلوم اتہ کو ڈاکٹر ہیں کہ تو بیمار ہو رہی کیا حکیمہ کھان تو بیمار ہو رہی نہیں ان کو بیالنس آگا انہوں بیالنس پکڑ لیے اور تم نہ بیالنس بول کو دی رہی کیے کہ تو تم نہ بول کو دی تو ہمارا مارکٹ گریہ آتا ہے پھر ہمیں جیناس کے ساتھ بات سمجھ رہی نسکہ آستے